السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہم اچھا جن اسٹورنٹس کے بعد یہ ایشو آ رہے ہیں وہ پلگنز انسٹال کر رہے ہیں اور پلگن میں یہ ایشو آ جاتا ہے فرمید جیسے یہ لکھا ہے انسٹالیشن فیلڈ یہ ایشو جن کے پاس آتا ہے فرمید میں اسے انسٹال لک کرتا ہوں تو یہاں پر بھی یہ ایشو آ جائے گا یہ دیکھیں اس کو کیسے سالب کیا جاتا ہے میں آپ کو خود بھی کر کے دے سکتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ سب خود کریں اور احتیاط بہت ضروری ہے بہت ضروری اپنے فوکس کرنا ہے کہ آپ کیا گام کرنے لگیں تو یہ یہاں پر جو ایشو ہے وہ اس چیز کہہ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پلگنز کی ڈائریکٹری موجود نہیں ہے اپنی کیا کرنا ہے اپنی ویب سے یہاں پر آنا ہے سی پینل میں اور یہاں سے فائل منیجر کو اوپن کرنا ہے فائل منیجر اوپن ہو گیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آنا ہے اور اپنے نام جو بھی ڈومین کا نام ہے وہ سرچ کر لینا ہے فار ایزمپل میں یہ جو ڈومین اوپن کی ہوئے اس کا نام ہے عثمہ اور میں اسے سرچ کرتا ہوں اس کے بعد یہ چلا گیا ہے اس ڈومین میں دین یہاں پر ورڈپس کونٹینٹ والے فولڈر میں جانے آپ نے دھیان کر لینا ہے کہ آپ نے اپنی ہی ڈومین اوپن کیے اگر آپ یہاں پر سکرول ڈاؤن کریں گے تو یہاں پر آپ کو ہائلائٹڈ مل جائے گا یہ دیکھیں یہ بولڈ ہے تو مطلب یہ فولڈر اوپن ہے اور پرپس کونٹینٹ میں جانے ہیں کونٹینٹ کے فولڈر یہاں پر آپ کے آپ نے وہ فولڈر جو ہے اپ لوڈ کرنا ہے پرپس کونٹینٹ اور یہاں پر فولڈر بنانے ہے نیو فولڈر کر دیا اور اس کا نام رکھتی ہے لگنز کریٹ اور یہاں پر ہم ایک ایڈ کر دیں گے فائل ایک یہاں پر فائل ہے پہلے فولڈر ایڈ کرنا ہے then فائل ایڈ کرنی ہے اس کا نام رکھنا ہے index.php بس یہ فائل کریٹ کر دیں گے اور اگر نیکس سٹپ کر سکتے ہیں تو یہ بھی کر دینا ہے اس کو ایڈٹ کریں ایڈٹ کرنے پاس یہاں پر ایک لائن لکھنی ہے اور وہ ہے انگل بریکٹ سٹارٹ کرنی ہے then کچھ سے مار گئنا ہے then php لکھنا ہے بس اتنا کرنا ہے اور اس کو سیف چینجز کرنا ہے اس کو بند نہیں کرنا ہے بس ایسی رکھ لیں اس کو اور یہ ہو گئے اور یہ بند گیا ہے ہمار پاس اور اب جا کے اگر ہم پلگ این کوئی بھی انسٹال کرتے ہیں اس کو میں اسٹارٹ اس کو ریفریش کر لیتا ہوں ایک دیماغ اور اب بھی میں پلگ این پر انسٹال کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پلگ این انسٹال ہو چکا ہے اور یہاں پر بھی آ چکا ہوگی اس کو میں ریفریش کرتا ہوں تو یہاں پر یہ پلگ ان کی ڈیریکٹری آگئی ہوگی یہ پلگ ان کے اندر جائیں گے اور یہ کلاسکل ایڈیٹن اسی طرح سے پیک آتا ہوں میں یہاں پر ایک اور ایشو آئے گا یہ سب کے پاس نہیں آئے گا یہ کسی کسی کے پاس آئے گا یہاں پر یہ تھیمز ہیں اور اس کا فولڈر بھی اسے نہیں میرے گا لیکن میں کوئی اور ایڈ نیو کروں گا تو تب بھی میرے باست ایشو آئے گا میں یہاں سے کوئی بھی سیلیکٹ کرتا ہوں اور پھار سمپل سے انسٹال کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر بھی وہی ایشو آگیا انسٹالیشن فیلڈ کیونکہ ڈیریکٹری نہیں ہے تو ایک لیول اپ آئے باہر یہاں پر پرپس کونٹینٹ کے اندر جانے اور یہاں پر آکے آپ نے دوبارہ سے ایک فولڈر کرنا ہے تھیمز کے نام سے اور اسے بھی ایڈ نیو فولڈر کر دیں اس کے اندر جو ہے آپ نے دوبارہ سے انڈیکس کی فائل بنانی ہے انڈیکس.php تھیمز کے فولڈر کے درے اور اسے بھی ایڈٹ کرنا ہے یہ بہت ایسی ٹاسک ہے لیکن فوکس ہو کے مطلب آپ نے دھیان سے کرنا ہے کہ کوئی چیز مسٹیک نہیں کرنا ہے یہاں پر php لکھنا ہے اور سیف چینجز کر دیں کتنا کام کرنا ہے تو آپ کا یہ ایشو جو ہے اس کو میں دوبارہ سے انسٹالیشن کرتا ہوں تو یہاں دیکھیں یہ انسٹالڈ ہو چکا ہے اور اگر اسے میں ریفرش کروں گا یہاں پر دوبارہ سے اسے اوپن کر لیتے ہیں اس کونٹینٹ کونٹینٹ کے فولڈر کیا ہے جنہیں بھی ہم پلگینز یا تھیمز انسٹالل کرتے ہیں وہ یہاں پر آ رہے ہوتے ہیں سمجھ جاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو کے ٹیم آ چکے ہیں انسٹالڈ ہو چکے ہیں اور یہ ورک کر رہی ہو گئے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ورکنگ ہون گئی یہاں یہ تصویر نہیں آئی فلائنگ برڈ والی کیونکہ وہ میڈیا سارا ٹیلیٹیڈ ہے تو کوئی اور آپ ٹیم انسٹالڈ کر لیں اس کے ساری چیزیں آ جائیں گی دوبارہ یہاں پہ نہیں تو آپ یہاں پہ ایک اپلوڈز کا فولڈر ہوتا ہے ہاں یہ موجود ہے بس ٹھیک ہے ٹھیک کیو اللہ حافظ بس لبنی بس لبنی